موسیقی اسلام علیکم اردو حب میں خوش شام دید ناظرین لا تاؤن کے دوران مکمل طور پر گھر پر رہنا انسانوں کے لئے یقیناً ایک مشکل کام ہے یہی وجہ ہے کہ اب بھوت برادری نے اس مشکل کام کو آسان بڑھانے کی ٹھان لی ہے حالی میں انڈونیشیا کے ایک گاؤں میں بھوتوں کی مجودگی کا انکشاف ہوا ہے گاؤں کے لوگ ان پرسرار بھوتوں کے خوف سے باہر نکلنا چھوڑ چکے ہیں کیونکہ چاندنی راتوں میں سفید کپڑوں میں ملبوس یہ خوفناک زندہ سائے اچانک نمودار ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں گاؤں کے ایک رائشی کے مطابق جب سے گلیوں میں پوکونگ نیگش شروع کیا ہے تو والدین اور بچوں نے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا ہے اور اب مغرب کے بعد لوگ گلیوں اور محلوں میں اکٹھے نہیں ہوتے ایک خبر سا ادارے کے مطابق یہ بھوت نہیں دراصل انسان ہیں جو سر سے پاؤں تک سفید کپڑا اڑے ہوئے ہوتے ہیں لاکڈاؤن کے دوران پولیس کے بجائے یہ بھوت گاؤں کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں اور لوگوں کو گھروں میں ہی رہنے پر مجبور کرتے ہیں انڈونیشیا کے جاوہ جزیرے پر مجود کپور نامی اس گاؤں میں لاکڈاؤن پر عمل درامت کروانے کا یہ نکھہ طریقہ ہے تاکہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے لوگوں کو گھروں تک محتود رکھا جائے گاؤں کے نوجوانوں کی کمیٹی کے سربرا انجر نے خبرزان جنسی کو بتایا ہے کہ انہوں نے پولیس کے ساتھ مل کر یہ نکھہ طریقہ دونڈا ہے تاکہ لاکڈاؤن پر عمل درامت ہو سکے اور سماجی فاصلے کے اصولوں کی پبندی کی جا سکے کیونکہ پوکونگ ڈراؤنے اور خوفناک ہوتے ہیں انڈونیشیا میں پوکونگ دراصل ان بوتوں کو کہا جاتا ہے جو سر سے پاؤں تک سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں اور چہرے پچ سفید پاورڈر اور آنکھوں میں گہرا کاجل لگائے ہوئے آوارہ گھوم رہے ہوتے ہیں انڈونیشیای لوگ داستانوں میں پوکونگ سے مراد ایسے شخص کی روح ہے جو فنا ہونے کے بجائے زمین پر ہی بٹھکتی رہتی ہے یاد رہے انڈونیشیا کے صدر جو کوویڈوڈو لاکڈاؤن کی مخالفت کر چکے ہیں اور لوگوں کو صرف سماجی فاصلہ رکھنے اور احتیاط باتنے کی ہدایت کی ہے لیکن کرونا سے مواد میں اضافے کے بعد انڈونیشیا کی چند کمیونٹیز نے معاملات کو اپنے آت میں لیتے ہوئے گاؤں میں لاکڈاؤن نافذ کر دیا ہے اور گاؤں میں داخلے اور باہر جانے کی نکلوارکت محدود کا رکھی ہے گاؤں کے سربراپ کا کہنا ہے کہ گاؤں کے رہائشی کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنائی جانے والی تدابیر سے ابھی تک غافل ہیں یہ نارمل طریقے سے زندگی جانا چاہتے ہیں اس لیے ان کا گھر میں بند رہنا مشکل کام ہے انڈونیشیا میں کرونا وائرس کی اب تک 4241 مسدقہ کیسی سامنے آ چکے ہیں جبکہ 377 افراد ہلاک ہو چکے ہیں انڈونیشیا کی یونیورسٹی کے مطابق مئی تک ملک میں وائرس کے کیسیز کی تعداد دیر لاکھ تک پہنچ جائے گی جبکہ ہلاکتوں کی ممکنہ تعداد ایک لاکھ چالیس ازار ہونے کا خدشہ ہے لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے بھوتوں کا گرشت یقیناً ایک منفرد رکاہ ہے جس سے تو امپرست گاؤں والے خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اب اس گاؤں میں ویرانی کا راج ہے موسیقی